مسندوں پر پھیلی ہوں گی پھر آگے فرمایا اب جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تھوڑا سا انسانی ذہن کو جھنجوڑا جا رہا ہے حلائے جا رہا ہے اور وہ کیسے حلائے جا رہا ہے اپنے اطراف سے تم یہ چیزوں کا مشاہدہ کرو اپنے آس پاس سے ان چیزوں کے بارے میں تم سوچو کیا پہلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اونٹ کو کس طرح سے پیدا کیا اس لئے کہ عربوں کے نزدیک اور سب سے خریب اونٹی تھا ان کے جو وہ سمجھ سکتے تھے اس لئے کہ اس کے ذریعے وہ معاش کر رہے تھے اس کے ذریعے تجارت کر رہے تھے اس کے ذریعے کھیتی کرتے تھے اس کے ذریعے سامانڈ ہوتے تھے اسی کو کھا کر زندہ دیتے تھے تو توفان آ جائے کر ایکستان میں ہو تو اسی کو لپڑ کر سو جاتے تھے اسی کی بازو تاکہ توفان سے ریت کی توفان سے بچ جائے بہت ساری چیزیں وہ کرتے تھے تو کیا تم غور نہیں کرتے اس اونٹ کے اوپر کہ اللہ نے اس کو کیسا بنایا کہ دیکھو تم اس کی بناوٹ کے اندر اور واقعے میں اگر اونٹ کی تعلق سے آپ مطالع کریں اس کے تعلق سے سٹڈی کریں تو اونٹ کی عجیب بناوٹ ہے ایک عجیب مخلوق ہے اللہ کی اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے ہر مخلوق عجیب ہے مطلب اپنے کمال میں اپنی خلقت میں عجیب اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے ذہنوں سے باہر کوئی چیز کو عجیب بولتے ہیں عجیب دیکھتی ہے تو اونٹ کو اللہ نے فرمایا کیا تم یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسا اس کو پیدا کیا اور اونٹ کی پیداشت میں کوئی غور غر ہے تو بڑا تاجب ہوتا ہے انسان کو اور اونٹ سے کتنے فائدے عرب اٹھا رہے تھے اور کتنے فائدے آج بھی انسان اٹھاتی ہے ان پر مارڈ ہویا جاتا ہے سامان آپ لات کے لے آتے ہیں ہم کو فائدہ نہیں لیکن آج بھی افریق علاقوں میں عرب کے علاقوں میں آج بھی اس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے چمڑ کھالوں سے بہتن خیمے بنتے ہیں کپڑے بنتے ہیں بہتن خیسم کی جو سردی اور گرمی میں کام آتے ہیں انسانوں کو مختلف حفاظت کے لئے کام آتے ہیں اسی طرح ان کے ذریعے انسان گوشت حاصل ہوتا ہے انسان کو ہے اور کئی نعمتیں اور کئی فائدے انسان اٹھاتا ہے بلکہ ان کے لیت کو بھی انسان جلا کر آنک جلاتا ہے بہت سارے فائد جمع کر کے سکا کے رکھی جاتی ہے جب موسم بارش کا ہوتا ہے تو پھر یہ سکی لیت کام آتی جلانے کتنے فائدے ہیں مطلب اس کے پالنے سے پھر اس کا دودھ کا فائدہ پھر اس کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں کتنے فائدے ہیں تو کیا تم اس اونٹ کے پیداش میں غور نہیں کرتے ہیں تو اسلام میں کائنات میں غور کرنا یہ حرام نہیں ہے اندرگی بلکہ کائنات میں غور کرنا کبھی کبھار انسان کی حقیقت پسندانہ رویے اور حق کے طرف آنے کی وجہ بنتا ہے اس لیے تو کہا ربوں سے کہ چلو یہ ہے جنتیوں کا تذکرہ یہ ہے جنتیوں کا تذکرہ یہ ہے جہنمیوں کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو کہہ رہا ہے اب اگر تم کو بات نہیں سمجھ جاری تو کیا تم غور نہیں کرتے جس اونٹ سے تم فائدہ اٹھا رہے یا مشرقین مکہ اس اونٹ میں کبھی غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کیسا اس کو پیدا کی کہ اسی مخلوق کیا اللہ کی کتنے سخت سے سخت موسم میں رہتی اچھا کتنا بڑا ہے لیکن تم جیسے چھوٹے سے انسان کے خوابوں میں تم جہاں چاہتے ہو لیکھ جاتے ہو یہ بھی تو تاجب کی بات ہے نا کہ اللہ نے کیسا جانوروں کو تمہارے ماتحد کر دیا کہ اتنا بڑا جانور جو انسان سے چھ سات دس گناہ بڑا ہوں گا تین سو چار سو پانس سو کلوٹ ٹنڈن بھر کے بھی اونٹ آتے ہیں بھرا لیکن انسان کی صرف ہاتھ لگنے چلے اس کے پیچھے تو کیا تم غور نہیں کرتے اس کی خلخط کے اوپر اس کی پیدائش میں اور اونٹ کی پیدائش میں بھی کوئی غور کرے یا چیزوں کی پیدائش میں کوئی غور کرے تو یہ کہہ اٹھتا ہے انسان کی ان کو بنانے والا ہے اور جب بنانے والا ہے تو وہ تلاش میں لگ جاتا ہے کون بنانے والا ہے اور جب تلاش میں لگ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے صحیح رخ لے کر تو اللہ رب العزت اس کو ہدایت کے طرف ضرور بھی ضرور لا دیتا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہوتا ہے لیکن کبھی نہ ان چیزوں کے طرف ہم غور کرتے ہیں نہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ غور کرے اور حقیقت کے طرف ہوا ہے تو یہ بھی ایک بہتین ذریعت اللہ نے فرمایا ان دونوں نعمتوں کے تذکرے کے بعد جو الٹیمیٹ ہے اپنے آپ میں آخر حد ہے جہنم کی عذاب اور جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ نے جو تذکرہ کیا وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا کیا تم اوٹ کے اوپر غور نہیں کرتے کس طرح ہم نے اس کو پیدا کیا وَيْلَسْسَمَائِكَئِ فَرُوفِيَتْ اور آسمان کو کس طرح ہم نے اونچا کیا کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے آسمان کو کتنا زبردست اونچا کیا یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی کہ آسمان کو ہم نے کیسا اونچا کیا اور آسمان کے لئے انسان اگر غور کرے تو اس کو کوئی ستون بھی نہیں آسمان اور کیسا اونچا آسمان ہے اللہ نے بغر ستونوں کے آسمان کو بنایا ایک خسم کی چھت ہے ہمارے لئے اب بہت سی بار ہوتا انسان سنچتا آسمان اگر چھت ہے تو بھر بارش کے پانی کیسے آتا اس کے اندر ہوتی انسان کو سنچ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہمام میں نہاتے تو شاورہ سے پانی کے ساتھ آلے کہ ہمام کے اوپر چھت ہے بادل چھت کے اوپر نہیں ہے بادل چھت کے اندر ہے سمجھ رہے بات کو اور وہ جو چھت جو بنایا چھت کیا کام آتی انسان کے دیکھیں چھت یہ کام آتی ہے کہ باہر کی کوئی چیزیں گھر میں سیدھے نہ آئے ہوا پانی سے اور باہر کی فتنے فساد سے انسان بچا رہے ہیں دیواروں کے ساتھ چھت دیوار تو ہوتی ہے چھت یہ کام آتی ہے اس کے بعد چوری سے دیوار ہوتی ہے اس کے بعد چھت اگر رہی تو پھر چوری بار چھت کھلی رہی تو چوری ہو جائیں گی تو وہ محفوظ رہتا ہے اسی طرح اگر کوئی آج سٹڈی کرے اور ہمارے کائنات کا دنیا کا مطالعہ کرے تو اللہ نے آسمان میں ایسی چیزیں بنائی ہیں خود دنیا کے اطراف میں جو رپل کرتی ہے بہت ساری برائیوں کو بہت ساری فتنوں کو ہم تک آنے سے دور کر دیتی جیسا کہ آج ہم جانتے ہیں مختلف قسم کی گیسیں ایسی اس طرح سے پھیلیوی آسمان پر ان کی الگ لیر ستے ہیں جن کے وجہ سے سورج کی روشنی جو نکلتی ہے اس میں سے جو ایسی شوائیں ہوتی ہے جو انسانی نفس کو بہت تکلیف دے سکتی جسم کو الٹرا وائلیٹ ہو گئے دوسرے اور بھی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچنے دیتی اور وہ مختلف جو پرتے ہیں وہ ان کو جذب کر لیتی ہے دھوانی ہوا آسمان چھت اسی طرح ایک مینگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے ہمارے دنیا کے اطراف میں جو ایک چھت کا کام کرتی ہے اور اس مینگنیٹک فیلڈ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آنے والے چھوٹے موٹے جو پتھر ہوتے ہیں میٹرائٹ جسکوالنگ چھوٹے موٹے ان کو نکال دیتی ہو کچھ بہت چھوٹے پھر بھی داخل ہو جاتے ہیں جو بہت طاقتور ہوتے ہیں لیکن عام طور سے ان کو نکال دیتی باہر سے اپنی کشش کے ذریعے وہ باہر پھر ریپل کر دیتی کہ یہاں نہیں آتے اور اسی طرف چلے جاتے خود دنیا جس طرح سے ہماری اور اس کے اطراف میں جو دوسرے سیارے وہ ایسے بنے ہیں کہ دنیا میں جو آفا تانیمہ رہتی اللہ وہ دوسرے سیاروں پر چلے چونکہ ان کی کشش ہماری دنیا کی کشش سے زیادہ ہوتی تو ہم نے دیکھا کہ جوپیٹر کے اوپر اگر کچھ لوگ یاد ہوں گا شاید انیس سے پچھنو چھنو چھنو کی بات ہے کہ ایک کس میٹرائٹ جوپیٹر پر گرے تھے جا کر جو دنیا کی اندر جو ہے ایسے کچھ چیزیں داخل ہو گئی تھی کچھ پتھر ہوتے ہیں میٹرائٹس ان پتھر ہو کہتے ہیں جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں اور جو بہت رفتار سے جو ہے دنیا کی اس میں داخل ہوئے تھے ہمارے سولار سسٹم میں کہیں دوسرے طرف سے آئے تھے جو کہ پتہ نہیں کسی زمانے سے بس رفتار جو دھماکہ ہوا چل رہے ہیں اس کے اندر جن کی رفتار لاکھوں کلومیٹر جو ہے میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جیسا روشنی کی رفتار سے بہتر بھاگ رہے ہیں اتنے سپیٹ سے چونکہ ان کے اندر جیسے بھی نکلتی ہیں اور وہ رفتار سے بھاگ رہے ہیں چونکہ جو ایکسپلوجن ہوا تھا کائنا جب بنی اس کا نتیجہ ہی ہے دھماکہ کہ آج بھی بھاگ رہے ہوں اس رفتار سے تو 21 جا کے لگے تھے جن میں سے جو سب سے چھوٹا تھا وہ آدھی دنیا سے بڑا تھا جو جا کے اس کو ہٹ کیا تھا مطلب اگر دنیا میں لگ جاتے تو اس کو لے گی چل جاتے ہیں اتنے بڑے تھے لیکن وہ چونکہ سب سے بڑا پلانٹ جوپیٹر تھا وہ سارے اس کی کشش میں آ کے ادھر چلے گا تو یہ بھی ایک چھت ہے کہ اللہ نے ایسی چیزیں بنا دیا کہ چیز وہاں تک آنے پہنچتے ہیں جیسا کہ کسی نے چھت کے اوپر کچھ لگا دیا جس سے چھوٹی موٹی بجلی اگر گرتی ہے تو وہ جو ہے ارتھ ہو جاتی ہے دیکھیں گے آپ نے ٹاورز آتے ہیں بجلی آتی اس پر لگتی اور زمین میں ارتھ اس کی ارتھنگ بناتے ہیں لگ جاتی تو اس طرح سے ہم جب غور کرتے ہیں تو لگتا ہاں واقعے میں آسمان چھت ہے لیکن اس کو کوئی آمد کوئی اس کو سپورٹ اس کو کوئی کولم نہیں اس کے بغیر وہ چھت بہترین جو ہے ٹکی ہوئی ہے وَإِلَى الْجِبَالِ کئی فنوسی مخلوقات میں غور دوسرا آسمان میں غور اب تیسرا غور کی چیز میں کرنا ہے اب پہاڑوں پر غور نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح انہیں گاڑ دیا ہے میخے بنا دیا ہے کس طرح گاڑ دیا ہے اب پہاڑوں پر مطلب زمین پر اگر کوئی غور کرے تو یہ اللہ کی پہچان کے طرف آئیں گا کہ پہاڑ جو ہے یہ زمین میں گڑے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح سے میخے ہوتی ہیں کیلے ہوتی ہیں سلاخیں ہوتے جس کے ذریعے کسی ٹینڈ کو پکڑا جاتا ہے کسی گھر کو یا کسی چیز کو سمالا جاتا ہے اس کو میخے کہتے ہیں تو پہاڑ میخے ہیں خوران میں جگہ اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو جب تم چلتے تو یہ زمین پانی جس طرح ہلتی ہی تمہارے چلنے کے ساتھ تو پہاڑ کیا کرتا ہے اس کے وہ اس ہلچل کو روک دیتا ہے اور آج سائنٹیفیکلی ہم جانتے ہیں پہاڑ ایسا ہوتا ہے کہ زمین ایک نہیں ہے پوری زمین کے پڑتے ہوتی ہیں تو زمین کے جہاں دو پڑتے آ کر ملتی ہیں وہیں پہاڑ لگیے ہوئے ہوتے ہیں کبھی بھی اور ایسے لگیے ہوتے ہیں جیسا کہ دو چمڑے کی اس پر ایک کھیل مار دے آپ چمڑ آپ سرکیں گا کوئی چیز پر یا دو پڑتوں کے اوپر ایک کھیل ٹھوک دے آپ تو پہاڑ وہ کام کرتے ہیں کہ زمین کو سٹیبل رکھتے ہیں ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب چلتے زمین ہلتی جس طرح سے ایک پانی پہ آپ کشتی رہے کہ اتنی بھی کشتی ڈوب نہیں رہے لیکن سٹیبل ہوتی ہے کیا کنٹینو جھولتے رہے تھے تو انسان بھی جھولتا تو کہا پہاڑ پہ غور نہیں کرتے کس طرح ہم نے تمہارے لئے گاڑ دیا ہے آگے فرما اور کہا اور زمین کو کس طرح ہم نے ایک بچھونا بنا دیا اگر زمین کو بچھونا نہ بناتا اللہ زمین کا کچھ حصہ ہم جانتے بچھونا جیسا نہیں ہے بہت اوبر کھا بڑا ہے بہت مشکل دے لیکن دنیا جس طرح سے دوسرے اگر کسی کو مطالعہ ہو جیسا کہ مرکیوری ہے مارس ہے اور بھی دوسرے سیارے اس کائنات میں ہیں جو ہماری گیلکسی جو کہکشہ ہے ملکی ویدودیا گیلکسی میں اگر آپ ان پر غور کریں تو یہ اتنے اکھڑ با کھڑے کہ آپ چلی نہیں سکتے ان پر اور اگر گہرائی ہے تو صرف گہرائی اور انچائی ہے تو صرف انچائی لیکن دنیا ایسی ہے کہ کچھ حصہ اس کا ہے بہت خراب ہے لیکن اکثر بالکل سوتیت پھیلی ہوئی جس پر آرام سے بستیاں بستی ہیں راستے بن سکتے ہیں انسان چل پھر سکتے ہیں جانور جو ہے چرہ گاہیں ان کی بہتین ہوتی ہے تو کہا غور نہیں کرتے کیسا ہم نے زمین کو تمہارے لئے پھیلا دیا سوتیت جس پر تم تجارتیں کرتے ہو جانوروں کو لے کر چلتے ہو بستے ہو تم اس کو غور کرو ان چیزوں پر چوتھی چیز بتائی غور کرنے کے لئے پہاڑوں کے بعد کی زمین پر غور کرو کیسا پھلا دیا ابہ نبی آپ ذکر کر دیجئے آپ پر کام ذکر کرنا ہے آپ بتا دیجئے لوگ آپ پر کام بتانا ہے تو دیکھیں جہنم کا تذکرہ پہلے بتایا گیا سات آیتوں میں سا آٹھوی آیت سے لے کر جو ہے اس کے بعد جنت کا تذکرہ بتایا جنت کا تذکرہ بتانے کے بعد لوگ اس عقیدے پر اللہ کو ایک مانیں پھر تذکرہ شروع ہوا کائنات کا جس کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مخلوقات اور جس میں اوٹ کی تخلیق کے طرف غور کرنے کا حکم دیا دوسرا اس کے بعد آسمان کی تخلیق کی طرف غور کرنے کا حکم دیا تیسرا اس کے بعد پہلوں کی تخلیق کی طرف غور کرنے ہوگ دیا چوتھا اس کے بعد زمین کس طرح سے انسان کیسے فائدے اٹھاتے اور اگر اس کے سٹیڈیز آپ دیکھیں میں ایک مرتبہ چینل پر دیکھ رہا تھا جس میں صرف ریت جو ہوتی ہے ریگستان کی ریت پر ایک پوری سٹیڈی تھی ایک بہت بڑا ایک شخص نے سائنٹیفیکل ورک کیا تھا تو وہ پریشان تھا کہ ہر ریت ہر علاقی کی جو ہوتی ہے ایک خاص وزن کا ہوتا اس کا دانہ اور اس وزن کے دانے ہی اس جگہ ہوتے ہیں جو ایک خاص خسم کے پیٹنز بناتے ہوا سے خاص خسم کے حالات اس سے بنتے ہیں خاص خسم سے وہ آگے بڑھتی جب چلتی ہے تو خاص خسم سے رکتی ہے جب اس کو رکنا ہوتا ہے تو یہ بہت اللہ کی خدرت تو اس میں آپ اندازیں نہیں لگا سکتے کوئی غور کر رہے تھا صرف زمین پہ غور کر رہا ہے کہ اگر ریت پہ غور کر رہا تو کیسی بنائے اللہ کیا اس کی میں یہ ریت نہیں کہہ رہا ہوں جو ہمارے پاس ریت ہوتی ہے عرب میں آپ جو ریت دیکھیں گے جو جنگ جس سے بنتے ہیں یا ریگستان میں آپ چلے جائے کبھی وہ جو ریت ہوتی ہے ایسی بنی ہوئی کہ اللہ نے ہر جگہ کی الگ ایک مختلف پیٹن ایک مختلف انداز سے بنا اور ایک مختلف کام مختلف چیزیں اس پہ ہوتی مختلف جانور اس میں پھول سکتے اور بڑھ سکتے ہیں یہ عجیب بات ہے تو کہا زمین پہ غور نہیں کرتے اب چاروں چیزوں پر غور کرنے کے بعد ہوئی جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد ہوئی جنت کی نعمتیں جاننے کے بعد ہوئی زمین و آسمان میں غور کرنے کے بعد ہوئی اگر کوئی حقیقت تک نہ پہنچنا چاہے تو پھر اے نبی آپ کا کام ہے سن لیجیے فرمایا فَذَكِّرِ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرِ اے نبی آپ کا کام ذکر کرنا ہے آپ لوگوں کو صرف بتا دیجیے آگے فرما لَسْتَعَلِهِمْ بِمُسَعِتْرِ آپ کا کام ان کو پکڑ کے منانا نہیں ہے آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ان کے اوپر کہ آپ ان کو منوا کیا ہے آپ ڈکٹیٹر نہیں ہے ان کے اوپر کہ آپ ان کو منوا کیا ہے آپ کا کام کیا ہے فَذَكِّر آپ بتا دیجیے آپ کا کام ہے بتانا اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرِ کیونکہ آپ کا کام یہی ہے لَسْتَعَلِهِمْ بِمُسَعِتْرِ آپ کو ان کو منانا نہیں اتنی علامتیں جنت جہنم جو غائب ہے بہرےال اگر وہ نہیں سمجھ میں آتی تو دنیا کی علامتیں دیکھ سکتے ہو تم اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو آپ بتا دیجیے آپ کا کام بتانا ہے لَسْتَعَلِهِمْ بِمُسَعِتْرِ آپ ان پر تینات نہیں کیے گئے آپ ان کے دانوغہ نہیں ہیں اِلَّا مَنْتَوَ اللَّهُ وَكَفَرِ ہاں اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد زمین میں آسمان میں غور کرنے کے بعد جو شخص مڑ گیا رو گردانی کیا اور انکار کیا پلڑ گیا اور انکار کیا اللہ نے فرمایا فَيُوَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابِ الْاَكْبَرِ تو اس کے لئے تو بہت بڑا عذاب ہے اور علماء لکھتے ہیں جو عذاب انسان سمجھ سکتا ہے کچھ حد تک کچھ حد تک اور جو نعمتیں انسان سمجھ سکتا ہے کچھ حد تک ان نعمتوں کا اور ان عذاب کا خوران نے نام سے تذکرہ کیا اور جو نعمتیں اور جو عذاب تصور سے باہر ہے جو دنیا میں ویسی چیزیں ملتے ہی نہیں جس کو ہم کمپیر کر کے کچھ لیول سمجھ سکے تو ان کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا ہے صرف کہہ دیا جاتا ہے بڑی نعمت بڑا عذاب تو یہاں کا عذاب الاکبر عذاب کبیر عذاب علیم عذاب عظیم ایسے الفاظ مطلب بڑا عذاب دردناک عذاب بہت بڑا ایسے الفاظ آدھا کرتا اللہ چونکہ یہ عذاب امیجن ہمارے سونچ سے باہر ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ان عذاب کا اتنے بڑے عذاب ہے تو کہا اللہ رب العزت نے فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الْعَزَابُ الْاَكْبَرُ تو پھر ایسے لوگوں کے لئے اتنا بڑا عذاب ہے جو پہلے عذاب آیا ہے نا اسی سورے میں اس سے بھی بڑا ہوں گا اس لئے تو اس کا نام نہیں لیا گیا اس سے بہت بڑا عذاب ایسا عذاب جو ہم نہیں سمجھے عذاب الاکبر ہے بس کتنا بڑا اور کیا انسان چونکہ سمجھ نہیں سکتا تھا اس کے بارے میں کوئی دنیا بھی مثال بھی نہیں دی جا سکتی اس لئے کہ عذاب بہت بڑا ہوں گا اِنَّا اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے مطلب یہ پھر لوٹ کر مرنے کے بعد ہماری ہی طرف آئیں گے ثُمَّ اِنَّا اَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اور ہمیں جو ہے ان کے حساب ان کے ذمہ دار ہے اور ان کا حساب ہم جو ہے لینے والے ہیں مطلب انسان کو لوٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انسان جب لوٹ کر جائیں گا پھر نعمتوں کی خوشخبری سنائے گئی اس کے بعد زمین و آسمان میں غور کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ جو لوگ کافر انکاری ہیں وہ اس حقیقت کو جان لے وہ اسلام کو سمجھ لے وہ حقیقت کو مان لے اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ کرے تو اللہ رب رزندہ کہا کہ نبی آپ کا کام تو صرف بتانا ہے پہنچانا ہے منانا نہیں ہے اور یہ لوگ لوٹ کر پھر اللہ کے پاس ضرور بھی ضرور آنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانا ہے اور جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ہم سے تمام عامال کا جو ہم نے دنیا میں کی ہے اس کا حساب لینے والا ہے اور یہ اللہ کا یہ فضل ہوں گا کہ اللہ کسی کو یہ صلاحیت دے کیا وہ نیک کام کرے جس کے بدلے و جنت کا مستحق اللہ کے رحم اور فضل کے ساتھ اور یہ اللہ کی توفیق سے محرومی ہوں گی ایک انسان کے لیے کہ وہ برے عامال کرے اور اس سے بچنے کی کوشش بہرحال نہ کرے اسی پر میں